پرسرار دنیا کے پلیٹ فارم سے محمد نعیم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سلام کہتا ہے ناظرینِ زیوکار دنیا کا ہر انسان اپنے آپ میں ایک معاملہ ہے یعنی اس انسان کی زندگی میں کیا کچھ چل رہا ہے یا کیا کچھ ہو چکا ہے اس کا علم صرف اسی کو ہوتا ہے دور سے دکھنے والا بھلا انسان نزدیک سے دیکھنے پر شاید اس طبیعت کا مالک نہ ہو جس کی ہم توقع کرتے ہیں اور یہ انسانی فطرت میں شامل ہے کہ میل ملاقات والے اشخاص اندرونی غیالات جان سکیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یوٹیوب پر وائرل ہونے والی ان ویڈیوز کے اندرونی پیچوخم جاننے کی کوشش کریں گے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے اس دلچسپ موضوع کی جانے نمبر فور سپوکی ویمن ناظرین محترم یوٹیوب کے ایک چینل پر یہ ویڈیو لائف دکھائی گئی جس میں ایک خاتون سمارٹ فون اور انٹرنیٹ کی مدد سے کسی دوست سے گفتگو کرنے میں مگن ہے چہل قدمی کے دوران یہ لڑکی اپنے چہرے کو کیمرے کے سامنے سے ہٹھا کر فون کے سکرین پر چلنے والے مناظر کو نشر کرنا شروع کر دیتی ہے دوسری جانب بات کرنے والے شخص کی شکل و صورت تو کیمرے میں واضح نہیں ہو سکی لیکن کمرے میں پڑے بیٹ پر ایک خاتون لیٹی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے مکالمہ کرتے ہوئے یہ شخص لیٹی ہوئی دو شیزہ کی چہرے کو ہاتھ کی مدد سے سہلانے کی کوشش کرتا دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ خاتون کوئی حرکت کرنے سے آری ہے جیسے اس میں جان ہی موجود نہ ہو اس دورانیے میں یہ نامعلوم شخص واش روم کی جانب چلتا ہے کیونکہ اس سم سے اسے ایک چھیک کی آواز سرائے دیتی ہے وہاں پہنچنے پر کیمرے میں ریکارڈ ہونے والے منظر میں فرش پر خون کی مدد سے پرنٹ ہونے والے انسانی ہاتھ کی نقل دیکھی جا سکتی ہے اب جبکہ وہ واش روم میں موجود ہے تو اسے کمرے سے ہی ایسی ہی چیخ دوبارہ سنائی دیتی ہے واپس پلٹنے پر اس کے سامنے کا منظر انتہائی خوفناک ہوتا ہے وہی دو شیزہ بیٹ پر بیٹھی عجیب طرح سے موں کو کھولے چیخوں پکار کرنے میں مصروف دکھائی دیتی ہے اس سارے معاملے کو بیما آڈیو آپ دوست بھی سنیں اور فیصلہ کمٹ میں کیجئے گا ناظرین مہترم زیر ناظر ویڈیو ایک شخص نے شک کی بنا پر ریکارڈ کی اس کا کہنا تھا کہ وہ چند دنوں سے گھر میں ہونے والے پرسرار واقعات کی تحقیق کرنا چاہتا تھا رات کے مخصوص حصے میں ایک روز کی طرح جب ایک ہالناک آواز نے اسے متوجہ کیا تو یہ کیمرے کے ہمراہ کچن کے ٹیبل کے نیچے جا بیٹھا تھوڑی دیر میں ایک خاتون برہنا ٹانگو کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے جس کی چال سے ہی شیطانیت چھلک رہی تھی یہ شرار قوت دھیرے دھیرے کچن میں ٹیبل کے جانے پڑھا ہی تھی کیمرے میں ریکارڈ ہونے والے منظر دیکھ کر آپ حضرات پہو بھی در کی اس کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو اس وقت اس شخص کے دل میں گھر کیے ہوئے تھا ٹیبل کے وسط میں آ کر اچانک سے ایک براؤنا چہرہ سائٹ سے نومتار ہوا جو اسی شیطانی قوت کا مانا جاتا ہے زاویے اور دھوری کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس طرح کوئی انسان ٹیبل کی سائٹ میں کھڑا ہو کر جہرے کو نیچے نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ اپلوڈ ہونے کے بعد بیشتر افراد نے اسے آسیب اور بھوت پرید کا نام دیا ہے آپ دوستوں کی کیا رائے ہیں اس حوالے سے کمنٹ ضرور کیجئے گا نمبر ٹو انڈیٹرمنیٹ شیپ معزز دوستو یہ وڈیو چائنہ کے ایک جنگل میں ریکارڈ کی گئی ریکارڈنگ کرنے والا شخص درخت کے پیچ بنے راستے پر چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے واک کی غرص سے آنے والی خاتون گر کر واویلہ مچا دیتی ہے جب یہ شخص بڑھ کر اس کی مدد کو وہاں پہنچتا ہے تو یہ خاتون ہاتھ کے اشارے سے اس انسان کو کچھ دکھانے کی کوشش کرتی ہے جو ہی یہ شخص اس جانب نگاہ دوڑاتا ہے تو مارے خوف کے اس کا کیمرہ تک ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر جاتا ہے خوش قسمتی سے کیمرے کا رخ اسی جانب ہوتا ہے جس جانب لڑکی اشارہ کرتی ہے زمین پر پڑے اس کیمرے نے وہ جسم بھی قید کیا جس کی بدولت خاتون اور جنگل میں آیا شخص اجلت اور خوف کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوئے نمبر وان سیڈنلی اپیرنگ ویس محزیز دوستو اس ویڈیو میں ایک خاتون غیر فطری حرکات کرتی ہوئی کیمرے کی مسنوی زہنت میں محفوظ کی جا رہی ہے یہ نوجوان لڑکی ہاتھ کی انگلیوں کو کمرے میں پڑی ہر چیز کی جانب اٹھا کر اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتی دکھائے دے رہی ہے ساتھی ساتھ چلتے ہوئے اچانک یہ لڑکی کیمرے کے فریم سے اوجھل ہو جاتی ہے چند ہی ثانیوں بعد یکا یک ایک خوفناک چہرہ این کیمرے کے سامنے نمودار ہوتا ہے جو واقعی ایک غیر فطری عمل معلوم ہوتا ہے دوستو آج کے ان شرار واقعات کے مطالق آپ کی کیا رائے ہے کمٹ ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ نگہبار موسیقی موسیقی موسیقی